بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام لیکبار ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اکبر یوٹیوب چینلنگ آج کسی وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کوئی خواتین جاں کوئی بھی عورت اپنے خوان کا چیک کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی این ای یوزر چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کتنی شاندی ہوئی ہیں بہت این ناظران جو تعرف کروایا ہے بہت اچھی ایک سروس ہے جس سے آپ چیک کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کر بہاسان طریقے سے اپنے موبائل کی ذریعے آپ نے سمپل سا ایک کام کرنا ہوتا ہے جس سے آپ کو مکمل دور پر پتا چل سکتا ہے کہ اس نے کتنی شادییں کی نہیں ہے اگر ایک شادی ہے تو اس کا بھی آپ کے ساتھ کلیر ہو جائے گا اگر دوسری شادی کروای ہے تو اس کا بھی آپ کو کلیر ہو جائے گا اگر آپ نے میں بھی ابھی تک آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کتنی شادی کروای ہے فرس ٹیم بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی پہلے سے شادی ہوئی ہے یا نہیں تو اس وقت کو آپ کلیر کرنا کے لیے آپ کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دور پر دیکھنے کے آپ کو دو طریقے کرتا ہوں بہت سارے جو نئے یوزر ہیں یعنی کہ نئے جن کو اس کا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ان کے پاس وہ آئی ڈی کارڈ کیسے ملومن کر رہے ہیں سب سے پہلے تو کام ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کی شادی ایک ہوئی ہے تو آپ کو اس کا سین ایسی تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کی پہلی دفعہ ہونی ہے یعنی کہ آپ کو ڈاؤٹ ہے اس کی پہلے کوئی شادی ہوئی ہے یا نہیں تو آپ اس کی سیم سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی سیم سے آپ آئی ڈی کارڈ نمبر تلاش کر لیں ڈبل سکس سیون پر اس سے جب آپ اس کا اشناسٹی کارڈ نمبر آپ کے پاس ہونا بہت لازمی ہوتا ہے آپ کو آئی ڈی کارڈ دو طریقوں سے مل سکتا ہے جہاں تو آپ اس کے نکال آنے اگر آپ کا نکال ہوا ہے تو اس کے نکال آنے پر بھی آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہوتا ہے آپ کو اس کے آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہوگی آئی ڈی کارڈ اگر آپ کے پاس موجود ہے اس کے بعد ہم اپنے موبائل فون میں جائیں گے وہاں سے آپ کو سکھائیں گے کہ اس طرح ہم اس کے آئی ڈی کارڈ کی بدل سے کیسے پتہ کریں گے اس کے نام پر کتنی شادی ہوئے ہیں یعنی کتنی شادی اس نے دوسری ہے یا دوسری ہے یا فرسٹ ہی ہے تو چیک کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے بیلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ آئے اگر آپ ہمارے چلے پر نئے ہیں چلے گر آدھے طور پر سبسکرائب کریں اور تاکہ آدھے والی ویڈیوز کے نوٹکیشن بھی آپ کو ملتا رہے یہاں پر آتے ہیں سب سے بیلے تو ہم ویڈیو شروع کر لکھیں جی فرائٹ ہب آ چکے ہیں اپنے موبائل فور کی سکرین پر موجود ہیں تو یہاں پر ہم چیک کریں گے کہ آپ کے جو ہیسپیٹ ہے جو آپ کے جو ریلیٹیب ہے اس کا چیک کرنا چاہ رہے ہیں آپ خود کا ہی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی شادیہ ارجسٹر ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میسے بھی آئے آپ اپنے موبائل فور کے میسے بھی آجیں جو بھی آپ کے پاس موبائل فور ہے اس کے سٹارڈ میسے پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے میں سٹارڈ میسے پر کلک کروں گا تو یہاں پر ٹاپ پر آپ نے ایک کوڈ لکھنا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیا کیا چیزیں لکھ رہی ہیں آپ نے ویڈیو کو سکرین پر نہیں کرنا یہاں پر ایڈ ڈبل ڈیرو ڈائن آپ نے کلک کر اوکے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے آپ آئے گے تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے سی این ایسی نمبر اور ایک اور چیز آپ نے ساتھ لازمی لکھ رہی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں اپنا سی این ایسی نمبر جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں آئی ڈی کارڈ ڈبل لکھنے بعد آپ نے طریقے اجزاء لکھ رہی ہوتی ہے طریقے اجزاء کسے کہا جاتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں طریقے اجزاء یعنی کہ آپ کو بدخواہ دیتا ہو یہاں پر ایک تصویر میرے پاس ابلائی ہے یہاں پر طریقے اجزاء ہوتی ہے جسے ڈیٹ ایشو بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کے انگلش کارڈ پر لکھی ہوگی اور یہاں پر اردو والے میں لکھ ہوتی ہے طریقے اجزاء یہ آپ نے لکھنی ہوتی ہے یہ بھی آپ نے لازمی طور پر لکھنی ہے یہاں پر یہ ایک چیز کو بھی نوٹ کال ہے تو کس طرح لکھنی ہے یہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے منتھ لکھنا ہے جو آپ کا بطری لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈیڑھ دے رہی ہے ڈیڑھ دے رہے کے بعد آپ اس میں کومہ ڈال دیں اس کے بعد آپ اپنا منتھ لکھیں جو آپ کا منتھ ہے اس کے بعد آپ نے فک کومہ دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو سن بنتا ہے دوزار بائیس بنتا ہے دوزار اکیس بان رہا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کومے کی جگہ آپ سلیش بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح کی سلیش ہوتی ہے اس کو ڈال دیں اور اس کے بعد آپ سینڈ پر کلک کر دیں جیسی آپ سینڈ پر کلک کریں گے جیسی آپ کے موبائل سے ایک رپیہ ریچارج ہوتا ہے اس کا ریچارج ہوتا ہے ایک رپیہ ایس پرس کا تو یہاں پر نادرہ کی طرف سے ہم نے میسیج کو سینڈ کر دیا ابھی چند منٹ یا چند سکنٹ کے بعد آپ کو نادرہ کی طرف سے ایک ایسے میں سا جائے گا آپ نے ویڈ کر لینا ہے اس کے لیے میں یہاں پر آپ کے سامنے ویڈ کر لینا ہے تو ابھی تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں یہاں پر ابھی ہم ویڈ کر رہے ہیں سنڈے کے وجہ سے آج سنڈے تیس ترے اکتو پر ہے اس وجہ سے بھی ہمیں ویڈ کرنا پڑا یہاں پر دیکھیں اسی ٹیم ہمیں ایک میسی بھی آ چکا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ہم نے اس کو اوپن کیا تو یہاں پر ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے اس کی مکمل تفصیلات دکھایا جا رہی ہے کہ آپ کے خاندان کے ملنز ترچات یہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے درے پاس ارجسٹر ہے یعنی کہ سب سے پہلے مدر کا نیم آیا ہے اس کے بعد بھائی کا نیم آیا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ایک بہن کا نام آ چکا ہے اس کے بعد دوسرے بھائی کا نام آ چکا ہے اور اس کے بعد تیسرے بہن کا نام آئی چکا اگر ان افراد میں سے کوئی بھی اتوار ایک ایک ہی ان کا یعنی کہ ایک ہی دیگر یہاں پر ہمیں نہ ایک نادرہ کے طرح سے اسی ٹائم ایک میسے جا جاتا ہے یہاں پر لکھا ہے آپ کے خاندان کے مدازل افراد کے پاس ارجسٹر ہے جن میں سے سب سے پہلے ماں آتی ہے اس کے بعد اس کے نام یعنی کہ بھائی کا نام آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھیں بہن کا نام ہے اس کے بعد پھر بھائی کا نام ہے پھر بہن کا نام ہے یعنی کہ جس آنر کا آپ نے آئی ڈی گار سینڈ کیا اس کا نام نہیں آپ کو یہاں پر شو ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے نیچے لکھاتا ہے اگر ان افراد میں سے کوئی بھی جائب طور پر ایک لکھ کر